اچھا جی اعلیٰ عزت امام سنت سے مرسیہ اور نوہیں کے حوالے سے سوال ہوا تو اعلیٰ عزت امام سنت نے فرمایا کہ جو مجلس ذکر شریف حضرت سجیدنا امام حسین اہل بیعت کنام رضی اللہ تعالی عنہم کی ہو جس میں روایات صحیحہ معتبرہ سے ان کے فضائل و مناطب و مدارز بیان کیا جائیں اور ماتم و تجدید غم وغیرہ امور مخالفہ شرع سے یکسر پاک ہو فی نفس ہی حسن و محمود ہے خواہ اس میں نصر پڑھیں یا نظم اگرچہ وہ نظم بوجہ ایک مسدس ہونے کے جس میں ذکر حضرت سید الشہادہ ہے عرف حال میں بنام مرسیہ موصوم ہو کہ اب یہ وہ مرسیہ نہیں جس کی نسبت ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرسیوں سے منع فرمائے یہ میں نے آپ کو عالی حضرت کا فتوہ بیان کر دیا ہے اب میں اپنے الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ عالی حضرت کیا فرمائے کہ جب عالی حضرت امامیل سنت سے مرسیوں کے حوالے سے سوال ہوا تو عالی حضرت نے فرمایا کہ ایسا مرسیہ کہ جس میں موضوع روایات نہ یعنی کہ من گھڑت روایات نہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے ایسے وعیزین ہیں آہل تشییوں کے بھی اور آہل سنت کے بھی وہ واقعہ کربلا میں ایسے واقعات بتاتے ہیں جن واقعات کا جن روایات کا حضرت امام حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ من گھڑت واقعات اپنی طرف سے واقعات موضوع روایات بیان کرتے ہیں تو عالی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ایسا مرسیہ ہے ایسی کوئی نظم ہے جس میں من گھڑت واقعات بیان نہیں کیے گئے ٹھیک ہے اور اس میں ماتم کی کوئی بات نہیں ہے اس میں قزدن غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کہ جی اپنے آپ کو مارا جائے ٹھیک ہے اگرچہ اس نظم کو مرسیہ کہہ داتا ہو وہ مرسیہ پڑھنا اور سننا جائز ہے لیکن اگر ایسا مرسیہ ہے ایسی نظم ہے جس میں من گھڑت روایات بیان کی گئی ہوں اور ماتم کرنے کا ذہن دیا گیا ہو نوہا کرنے کا ذہن دیا گیا ہو اور قزدن غم کی باتیں کی گئی ہوں تو پھر ایسا مرسیہ پڑھنا بھی نجائز ہے اور سننا بھی جائز ہے اسی مرسیہ کے حوالے سے حضور علی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور علی صلی اللہ علیہ پتا چل گیا نا جی آپ کو مرسیوں کے حوالے سے لہذا اور جو مروجہ یہ نوہیں ہیں مرسیئیں ہیں اس میں ایسے ہی ہے اس میں صحابہ کرام پر تبرہ ہوتا ہے جی اس میں منگھڑت واقعات بیان کیے جاتے ہیں حض سے زیادہ حضرت امام حسین کی مظلومیت بیان کی جا رہی ہوتی ہے لہذا مروجہ جو آج کل کے نوہیں اور مرسیئیں ہیں یہ سننا ناجائز ہے